تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپاوٹ کورونا سیٹویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دھگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ تیگ ٹی وی کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب لاکھو اکڑا رازی جل کر خاکستر صوبہ بریٹش کولمبیا جنگلات میں لگی آگ سے سب سے زیادہ متاثر محکم موسمیات کی جانب سے صوبے میں آنے والے دنوں میں شدید گرمی کی پیش گئی کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ قصل صلح جاری ہے صوبے میں مزید تین سو پچیس کرونا کیسز ریپورٹ ماہرین نے ویکسین نہ لینے والوں کو خطرہ قرار دے دیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی کیسز کی تعداد چودہ لاکھ بیالیس ہزار ستاسی تک جا پہنچی کینیڈا نے بھارت کے لیے سفری پابندیوں میں 21 ستمبر تک توسی کر دی ماہرین کا کینیڈا میں ویکسین کے بوسٹر شارٹس روکنے کا مطالبہ مطالبہ عالمی دارہ سہت کے بوسٹر شارٹس روکنے کی اپیل کے بعد سامنے آیا ماہرین کا کہنا ہے کہ وبا سے صرف عالمی سطح پر نپٹا جا سکتا ہے امریکی فوجیوں کے لیے 15 ستمبر تک ویکسینیشن کرانا لازمی قرار امریکہ میں کرونا میں مطالبہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی امریکہ سمیت کئی ممالک میں ڈیلٹا ویرینٹ کا پھیلاؤ جاری بھارت کا اپنے شہریوں کو اگوانستان چھوڑنے پر زور اگوانستان کی صورتحال پر دوہا میں تین روزہ باتچیت کا آغاز اگوانستان کے چھ سبائی دار الحکومتوں پر طالبان کا قبضے کا دعویٰ جرمینی نبیہ کندوس کے لیے اپنی فوج واپس بھیجنے سے انکار کر دیا دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موضی وبا سے محفوظ نہیں مریضوں اور اس کے باعث امبات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں ڈیلٹا ویرینٹ کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے متعدد صوبوں کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جبکہ صوبے بریٹش کولمبیا میں بارشوں کے بعد ایک بار پھر گرمی میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے متعدد صوبوں کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جبکہ صوبے بریٹش کولمبیا میں بارشوں کے بعد ایک بار پھر گرمی میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے صوبے میں 270 کے قریب مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جن میں سے 8 مقامات پر دو دن کے دوران لگی تھی صوبے میں تقریباً 6600 جائدادیں خالی کرنے کے احکامات باقی ہیں جبکہ 32000 سے زائد جائدادوں کی رہیشوں کو مختصر نوٹس پر نقل مکانی کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا ہے بریٹش کولمبیا، البرٹا، سیسکیچوان، اومینٹوبا سمیت ملک کے بستی صوبے انٹیریو میں جنگلات کی آگ نے اب شہری مراکس کے لیے بھی خطرہ بننا شروع کر دیا ہے کینیڈین جنگلات کی آگ سے مطالقہ ادارے کے آداد شمال کے مطابق مذکورہ صوبوں میں 27 جولائی سے اب تک 4900 سے زائد جنگلات کی آگ سے 25 لاکھ ہیکٹر کا جنگلاتی علاقہ جلکر رکھ کا ڈھیر بن گیا ہے اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ بریٹش کولمبیا کا ہے اس صوبے کے مطالقہ ادارے کا کہنا ہے کہ اس سال موسم بہار کے آغاز سے اب تک 1432 بار جنگلوں میں آگ لگی ہے بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کے مختلف صوبوں سے 455 آگ بجھانے والے کارکنان سمیت مجموعی طور پر 3603 فائر فائٹرز فوجی اور رضاکار آگ بجھانے کی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے صوبے میں گدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 300 سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مزید اوال اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے صوبے میں گدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 300 سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ کوئی حلاقت رپورٹ نہ ہوئی ماہرین نے ویکسین نہ لینے والوں کو بڑا خطرہ قرار دیا ہے صوبے میں روزانہ اوسط کیسز کی تعداد بڑھتی جارہی ہے انٹیریو کے محکمہ صحت کے عدداروں نے آج 325 نئے کوویڈ نائنٹین انفیکشن کی تصدیق کی اتوار کو 423 اور ہفتے کو 378 کیسز رپورٹ ہوئے تھے تاہم یہ گزشتہ پیر کو ریجسٹر ہونے والے مریضوں کی تعداد یعنی 168 سے نمائع طور پر بڑھ گئے ہیں نئے انفیکشن کی سات دن کی بڑھتی ہوئی اوسط تعداد اب ایک ہفتے قبل 196 سے بڑھ کر 283 ہو گئی ہے تصدیق شدہ نئے کیسز میں سے نوے ٹرونٹو سیتالیس پیل ریجن انتیس یار ریجن انتیس ہیملٹن اور چھبیس ونڈسر ایسیکس میں ہیں آج کسی مریض کے انتقال کی اطلاع نہیں ہے پشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ ہزار آٹھ سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے انٹیریو میں مصور شرح کم از کم دو اشاریہ تین فیصد کی رپورٹ کر رہا ہے یہ تعداد جون کے آخر سے اب تک کی سب سے زیادہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسینیٹڈ امریکی مسافروں کے لیے سرحد دوبارہ کھولنے میں خطرے کی کم سطح ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں اترنے والے تقریباً دو سے تین فیصد لوگ ہوائی اڈے کی سکریننگ اسٹڈیز کے مطابق کرونا وائرس کے مریض ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے کے لیے بڑا مسئلہ نون ویکسینیٹڈ افراد میں پھیلا ہوا کرونا ہے جس پر واقعی قابو پانے کی ضرورت ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اناسی ہزار چار سو انتالیس ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھن میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھن میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ بیالیس ہزار ستاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھے سو اٹھتر ہو گئیں جبکہ چودہ لاکھ تین ہزار تین سو ستاون افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ باون ہزار آٹھ سو چار تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار چار سو ساتھ ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ و ناسی ہزار چار سو انتالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو بیالس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلک وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ سینتیس ہزار ستائیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ باون ہزار نو سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ستتر ہے کینیڈا نے اپنی سرحدوں کے اندر کوویڈ نائنٹین کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بھارت سے براہ راست مسافر پروازوں پر پابندی اکیس ستمبر تک بڑھا دی ہے پابندی سب سے پہلے بائیس اپریل کو آئیت کی گئی تھی یہ پانچ بھی بات ہے کہ پابندی میں توسیح کی گئی ہے یہ پابندی اکیس اگس کو ختم ہونے والی تھی تاہم اب یہ اکیس ستمبر تک برقرار رہے گی ماہرین کی جانب سے کینیڈین حکومت کے ویکسین کے بوسٹر شارٹس روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کینیڈین ماہرین کی جانب سے یہ مطالبہ عالمی ادارہ سہت کے بوسٹر شارٹس روکنے کی اپیل کے بعد سامنے آیا ہے مذید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ماہرین کی جانب سے کینیڈین حکومت کے ویکسین کے بوسٹر شارٹس روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کینیڈین ماہرین کی جانب سے یہ مطالبہ عالمی دارہ سہت کے بوسٹر شارٹس روپنے کی اپیل کے بعد سامنے آیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو عالمی ادارہ سہت کی بات سننی چاہیے اور شہریوں کو کوویڈ نائنٹین بیکسین بوسٹر شارٹس کی پیشکش نہیں کرنا چاہیے ڈیو ایچ او کی جانب سے ممالک کو بوسٹر شارٹس پیش رف روپنے کی اپیل کے بعد یہ سفارشات سامنے آئی ہیں کیونکہ ڈیلٹا ویلینٹ دنیا بھر میں اپنا تسلط جاری رکھے ہوئے ہیں بہت سے ممالک اب بھی اپنی ویکسینیشن مہم میں تیزی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ناقابل یقین وبائی بیماری سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر اس سے نمٹا جائے اور ایک بار پھر بوسٹرز پر توجہ مرکوز کرنا ہمیں اس مقصد سے دور کر رہا ہے امریکی وزیر دفاع نے پندرہ ستمبر تک امریکی فوج کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی ہے مزید اوال اس رپورٹ میں امریکی وزیر دفاع نے پندرہ ستمبر تک امریکی فوج کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی امریکہ کی ریاست میسا چوسٹس میں ویکسین لگوانے کے باوجود کرونا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد سوہ ہو گئی مرنے والے افراد میں سے 73 فیصد کو دیگر بیماریاں بھی لاحق تھیں جبکہ اوسط عمر 82 برس سے زائد تھی ادھر کینیڈا نے ویکسین لگوانے والے امریکیوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے دی امریکہ سمیت کئی ممالک میں ڈیلٹا ویڈینٹ کا پھیلاؤ جاری ہے اور صرف امریکہ میں کرونا کیسز اور اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جبکہ اسپتالوں میں کرونا میں مبتلا بچوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی ذرائع کے مطابق کرونا مریضوں میں اضافے سے ریاست اور کنسانس میں آئی سی یو بیٹس کم پڑ گئے ہیں امریکی ماہرین اضافے کے اس روجان کی وجہ ڈیلٹا ویڈینٹ کو قرار دے رہے ہیں دوسری جانب آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤت ویلز میں کرونا کے ریکارڈ 356 کیس رپورٹ ہوئے جبکہ نیو ساؤت ویلز میں مزید تین اموات کے بعد حالیہ وبا میں اموات کی تعداد بتیس ہو گئی ہے چین میں بھی کرونا سے مزید 143 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ وہاں اس وبا کی مقامی منتقلی کے اب تک کے سب سے زیادہ 108 کیس رپورٹ ہوئے ہیں اغوانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے جہاں چھے صوبوں کے دار الحکومتوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اغوانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے جہاں چھے صوبوں کے دار الحکومتوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے امریکی صدر جو بائیڈن 31 اگست تک اغوانستان میں امریکی مشن ختم کرنے کا کہہ چکے ہیں امریکی حکومت کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ اغوان سیکیورٹی فورسز پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جرمنی نے بھی قندوس کے لیے اپنی فوجیں واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اجزاد دوہا روانہ ہو گئے جہاں وہ آج مذاکرات میں طالبان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ حملے رکے اغوان سیکیورٹی حکام کے مطابق حیرات کے مضافات میں شدید جھڑپیں جاری ہیں حیرات میں گیارہ دنوں کی جھڑپوں کے دوران 36 افراد حلاق اور 220 زخمی ہوئے ہیں حیرات اسپتال کے سربراہ کے مطابق حیرات میں ہوئے حملوں میں زخمی ہونے والوں میں نصف تعداد شہریوں کی ہے یونیسیف کا کہنا ہے کہ قندھار میں بہتر گھنٹوں کی جھڑپوں کے دوران 20 پچے جاوک اور 130 سخمی ہوئے دوسری جانب اغوان فورسز اور طالبان میں لڑائی کی شدت کے باعث بھارت نے اپنے شہریوں کو اغوانستان چھوڑنے پر زور دیا ہے اغوانستان میں موجود بھارتیوں کو کہا گیا کہ وہ طالبان کے ساتھ شدید لڑائی کے دوران ملک کے چوتھے بڑے شہر مزاہ شریف سے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے اغوانستان سے واپس آ جائیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 کروڑ و 42 لاکھ 53 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد 43 لاکھ 18 ہزار پانچ ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امباد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 کروڑ 42 لاکھ 53 ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ اس موزی وائرس سے امباد 43 لاکھ 18 ہزار پانچ ہو گئی جبکہ 18 کروڑ 34 لاکھ 22 ہزار سے زائد کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6 لاکھ 33,799 افراد مات کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 66 لاکھ 80,480 ہو چکی ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4 لاکھ 28,715 حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 19 لاکھ 98,158 مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 52,313 تک جا پہنچی ہے جبکہ کیسز 69,42,271 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 47 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 8,345 رپورٹ ہوئی ہے جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,34,312 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپٹیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at ٹیک ٹی وی